پنجاب اسیمبلی میں سانہ ساہیوال پر ہنگامہ بھر پا رہا اپوزیشن کا جی آئی ٹی مسترد کر کے جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ حمزہ شہباز نے ذمہ داروں کو سریام پھانسی دینے کا بڑا مطالبہ کر دیا وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں ہم جیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اخلاق باجوا کی ریپورٹ دیکھئے سانہ ساہیوال کی پنجاب اسیمبلی میں گونج اپوزیشن کا شدید احتجاج خون کا حساب دو جی آئی ٹی نامنظور کے نعرے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب محافظی قاتل بن جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے سانہ میں مولویس لوگوں کو سریام پھانسی دی جائے پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ جن کے لیے ہم آج مغفرت مانگ رہے ہیں کل کو جی آئی ٹی نے ان کو دہشتگرد کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا سبائی وزیر سنت میاں اسلام اقبال کا کہنا تھا کہ سانہ مارل ٹون کے قاتلوں اور ذمہ داروں کو مارل ٹون میں لٹکایا جائے مسلم لیگ نون کے ملک احمد نے حکومتی حملوں کا بھرپور جواب دیا آپ جاتے ہیں ساریوال کے ان قاتلوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پھانسی ہونی چاہیے تو پھر مارل ٹون میں بھی پھانسی گھاٹ ایک لگنا چاہیے جہاں پر ان چودہ شودہ کے خون کا فیصلہ ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب آج مسلم لیگ نون کی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ سر go ahead and do the best انویسٹیگیٹ کریں اگر کسی کے ہاتھ پر ان معصوموں کا قتل تلاش ہوتا ہے تو قرار ہوا کہ سزا دے پھنسی دے اسے ڈپٹی سپیکر نے بودھ کے روز جی آئی ٹی کی رپورٹ پر ایوان میں عام بحث کرانے کا اعلان کرتے ہوئے اسمبلی کی کاروائی ملتوی کر دی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر دانیال راٹھور کے ساتھ اخلاق احمد باجوا لاہور نیوز